بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جو ایک تنازہ چل رہا ہے اس کے متعلق اور ہر گزرد دن کے ساتھ اس تنازے میں کشیدگی آتی جاری ہے جبکہ آج کے دن جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ شاید آنے والے دلوں میں یہ کشیدگی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا روس کی جانب سے جو اقتماعت یہ جا رہے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے اور اسے پوری دنیا متاثر ہوگی ایسا بالکل نہ سمجھے کہ اس کا صرف ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف چلی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ ابھی دیکھیں تو آپ کو ورلڈ وار 3 کے نام سے بہت سارے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں یہ جو حالی کشیدگی ہے یہ اس وقت زیادہ بڑھتی جاری ہے آج کے دن بہت ساری ڈیویلپنٹس ہو چکی ہیں سب سے پہلی ڈیویلپنٹس میں یہ ہے کہ روس نے یوکرین کو اپر حملہ کر دیا ہے اور یوکرین میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دونوں جانب سے کچھ کلیمز کے جارے ہیں علیدگی پساند جنہوں نے دو علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور روس نے جن کو علیدہ ریاستے تسلیم کر لیا ہے انہوں نے یوکرینی تیارہ گرانے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین کی وزارت داقلہ کی جانب سے جاری کرتا بیان کے مطابق یوکرین بھر میں روسی فوجوں کی جانب سے شیلنگ جاری ہے جبکہ یوکرین کی طرف سے بھی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے روس کے پانچ تیارے اور ایک ہیلیکوپٹر تباہ کر دیا ہے یوکرین پر روسی حملوں میں تیزی آ گئی ہے تاہم اب یوکرینی فوج کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے بعد روس نے اس دعویٰ کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارا کوئی ہیلیکوپٹر یا تیارہ تباہ نہیں ہوا اور روس نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یوکرین کا ائر ڈیفینس سسٹم تباہ کر دیا ہے روسی وزارتی خارجہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یوکرین کا یہ جو ائر ڈیفینس سسٹم کو تباہ کیا ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یوکرین کے ائر بیسیز کا انفرسٹرکچر نکارہ بنا دیا ہے روسی وزارت دفاعہ نے یوکرین کے شہروں پر میزائل اور آرٹریری ہمروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ روس یوکرین کے ملٹری انفرسٹرکچر ائر ڈیفینس اور ائر فورسز کو نشانہ بنا رہا ہے اس کے علاوہ یکرین کا جو دارالحکومت ہے کیف اس میں دماغ کا ہوا ہے آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں کا جو پریزیڈنٹ کا ہاؤس ہے وہاں پر دماغ کا ہوا ہے لیکن یہ خبریں جو ہے وہ ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے سین این بی بی سی اور بڑے بڑے دنیا کے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں روس کے سملے کے بعد یکرین کے دارالحکومت میں دماغ کے بھی سنے گے جبکہ پورے یکرین میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا یکرین کے جو صدر ہے زلنسکی ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مارشاللہ کا نفذ پورے ملک میں ہوگا جبکہ رشیان پریزیڈنٹ پیوٹن نے یکرینی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے یکرین پر خصوصی فوجی اپریشن کا اعلان کرتے ہوئے یکرین کی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے اور صدر پیوٹن نے دمکی دی ہے کہ برونی مداخلت ہوئی تو روس اس کا جواب دے گا پیوٹن کے مطابق یہ فوجی اپریشن یکرین کی دمکیوں کے جواب میں اور اسلحے سے پاک ہتے کے لیے ہے اس کے علاوہ روس کی جانب سے کیف انڈرنیشنل ائرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا ہے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یکرین کی جو ائر سپیس ہے اس کے اندر کوئی جہاز نے اس وقت مکمل اس کو ائر سپیس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کی جانب سے یکرین کے دارالحکومت کیف کے اس ائرپورٹ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد سیول تیاروں کے لیے یکرین کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے کوئی بھی تیارہ چاہے اس نے کہیں سے کہیں بھی جانا ہے وہ یکرین کی حدود سے نہیں گزر سکتا یہ پچرز جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یکرین کی جو پوری ائر سپیس ہے وہ بلکل بند ہے لیکن دوسری جانب یکرین کی جانب سے یہ بھی دعوی کیا جا رہا ہے کہ یکرین نے روس کے مختلف شہروں پر حملے کیے ہیں اور سرکاری سطح پر اس کی تصدیق بھی کی جاری ہے روسی حملے کے بعد یکرین کا پہلا بیان سامنے آیا ہے جس میں یکرین نے وزارت داخلہ نے کہا کہ دارالحکومت کیف، اڈیسا، ماریو پول اور دیگر شہروں پر حملے ہوئے ہیں یکرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ روس نے بلسٹک اور کروز میزائلوں سے حملہ کیا ہے گیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق روسی فوج یکرین کے علاقے ماریو پول اور اڈیسا میں پہنچ گئی ہے جبکہ روسی فوج کی جانب سے یکرین کے دارالحکومت کیف میں ملٹری کمانڈ سینٹرز پر مزائل حملے کیے گئے ہیں گیر ملکی میڈیا کے مطابق یکرین کے دارالحکومت کیف کے علاوہ ماریو پول اور بندرگاہ بلیک سی پورڈ اڈیسا میں بھی دماغ کے سنے گئے ہیں جبکہ اب یہ خدشہ ظاہر کے جارہا ہے کہ روس اور یکرین کے اس تنازع کا عالمی جنگ میں تبدیل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں کی اوپر اتحادی بن چکے ہیں روس جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے اب یہ خبر سامنے آرہی ہے کہ روسی فوج نے بیلاروس سے ہوتے ہوئے یکرین کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے یعنی کہ بیلاروس بھی روس کے ساتھ مل گیا ہے اور اس طرف سے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ جو ہے وہ یکرین کی حمایت کرتے ہیں کبھی تک نظر آ رہے ہیں لیکن آگے کیا ہوتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہی سوال کر رہے ہیں اور روس کی یکرین میں حالیہ کاروائیاں روسی رہنماؤں کے بیانات اور مغربی رہنماؤں کے جوابی بیانات اور روس پر پبندیوں کے علانات تو یہی بتا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کی طریق دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح کی سیچویشن تھی جس کے بعد تمام حالات خراب ہو گئے لیکن اس کا جواب نفی میں بھی ہے اور ہاں میں بھی ہے یکرین اور روس کے درمیان حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن براہراس نیٹو روس کا جگڑا نہیں ہے ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ سیچویشن اسکلیٹ ہوگی لیکن مزید اسکلیٹ ہونے سے پہلے پہلے اس کو ڈی اسکلیٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ بہت ہی اہم سیچویشن ہے شاید اس صدی کی سب سے اہم سیچویشن ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کیا واقعی دنیا ورلڈ وار ٹری کی طرف جاری ہے لیکن لوگوں کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو کالا رات وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان موسکو پہنچے تھے جہاں پر آج وہ روسی صدر سے ون آن ون ملاقات بھی کریں گے لیکن ایسی سیچویشن میں جب پاکستان کے وزیراعظم روس میں موجود ہیں اور سرکاری سطح پر 23 سال بعد دورہ کر رہے ہیں روس کا تو اس وقت میں روس کی جانب سے آج یہ سارے اقدامات کیے گئے اور یوکرین کے اوپر حملہ کیا گیا جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ماہ کی اتدامے کا تھا کہ عالمی جنگ تب ہوگی جب امریکی اور روسی افواج ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہوگے صدر بائیڈن نے واضح کیا تھا کہ یوکرین میں صورتحال جیسی بھی ہو وہ امریکی فوجیوں کو یوکرین کی سرزمین پر تائنات نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ صرف بیانات ہیں روس کتنے دن سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں اور حملے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن آج بلا کر انہیں حملہ کر دیا ہے دوسری جانب سے امریکہ جو ہے وہ ابھی تک تو یہ کہہ رہا ہے ہمارے فوجی روس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے لیکن حالات اگر مزید کشیدہ ہوتے ہیں تو امریکہ روس کے اوپر بالکل حملہ کر سکتا ہے کیونکہ جو یوکرین ہے وہ اتنا زیادہ پاورفول نہیں ہے ریشیا کے سامنے لیکن یوکرین جو ہے وہ پورے طریقے سے جواب دے رہا ہے اسی طریقے سے ریشیا کے اوپر حملے کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے پوری پوری سپورٹ ہے اسی لیے یوکرین جو ہے یہ سارے اقدامات کر رہا ہے تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اوپر جتنی بات کریں کم ہے لیکن مجموعی طور پر یہی صورتحال ہے جو آج ہمارے پاس لیٹس اپڈیٹس تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس ویڈیو کے کمٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس پیچ کو لائک اور فالو کر دیں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازہ دیجئے اللہ حافظ